کراچی سے تھرپارکر تک تیز ہوایں چلنے لگی ہیں سمجھے توفان اس وقت کراچی سے تین سو اسی کلومیٹر دور ہے توفان کے اطراف سمندر کی لہریں انتہائی بلند ہیں زلہ سجاول میں سمندری کا پانی گھارو چند تک آ گیا ہے اور ایک سرک زیر آب آ گئی ہٹٹا میں کیٹی بندر کی پانچ زار آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تھرپارکر اور عمر کوٹ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی ہے تمام سہلی علاقوں سے عوام کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے سمندری توفان نے سندھ میں اثرات دکھانا شروع کر دیئے تھٹھا بدین سجاول تھرپارکر عمر کوٹ میں تیز ہواوں کا راج زلہ سجاول کے علاقے خروچن میں سڑک سمندری لہروں کی نظر ہو گئی پاک فوج جہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہے تھٹھا میں سمندری توفان کے پیش نظر کیٹی بندر شہر کو مکمل طور پر خالی کر آ لیا گیا یہاں سے تقریباً پانچ ہزار کے قریب افراد کو گھارو اور پاغان میں منتقل کیا گیا ہے سمندری توفان سے کیٹی بندر کو شدید خطرات لاحق ہیں کیٹی بندر سے ملکہ علاقے میں بھی جہاں جہاں لوگ آباد ہیں انہیں فوری طور پر کیمپوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے تھٹھا کے تمام سرکاری اسپطالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل عملے کو الیرٹ رہنے کا حکم چاری کیا گیا ہے زلا تھر پارکر کی تحصیل اسلام کوٹ تھرکولیریا اور ننگر پارکر میں تیز ہوایں چل رہی ہیں تو پہر کے وقت یہاں بارش بھی ہوئی زلا عمر کوٹ میں بارش ہوئی یہاں بھی تیز ہوایں چل رہی ہیں زلا بدین میں گیارہ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں ساحلی علاقوں سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی نکل مکانی کر رہے ہیں موسیقی